آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت سناوں گی جو انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کی اس میں ہمارے سیکھنے کی بہت سی باتیں مشکاق میں ایک حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اللہ سے ڈرتے رہنا تیرے دینی اور دنیاوی کاموں کے خوبصورتی اور آرائش کا باعث ہوگا میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائی آپ نے فرمایا پرانے مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو اپنے لیے ضروری قرار دیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آسمان میں تیرے ذکر کا موجب ہوگا اور زمین پر منور معرفت کا باعث ہوگا میں نے عرض کیا کچھ اور بتائیے آپ نے فرمایا طویل خاموشی اختیار کر اس لیے کہ خاموشی شیطان کو رسوا کرتی ہے اور عمر دین میں تیری مددگار ہے میں نے عرض کیا کچھ اور فرمایے آپ نے فرمایا اپنے آپ کو زیادہ ہسنے سے بچا اس لیے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی شگبتگی کو زائل کر دیتا ہے میں نے عرض کیا کچھ اور فرمایے آپ نے فرمایا سچی بات کہیں اگرچہ وہ تل ہو میں نے عرض کیا کچھ اور فرمایے آپ نے فرمایا دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈرو میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا جب کسی کی عیب گیری یعنی عیب اچھالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھے تیرے یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہے سبحان اللہ کتنی پیاری نصیحتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے